آپ اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں سروے کریں اس مجلس میں مختلف عمر کے لوگ تشریف رکھتے ہیں جس انسان کی ہوش کے ماحول کے آئیام حیات جتنے گزر چکے ہیں اگر ہم اپنی گزری زندگی کے دینوں کا ایک تائرانہ جائزہ لیں سروے کریں تو یہ حقیقت دو دونی چار سے بھی زیادہ واضح ہو کر کہ آپ کے سامنے آئے گی کہ انسان اپنی زندگی میں جب کسی چیز کا ارادہ بناتا ہے کسی چیز کی جب اسے چاہت اور تمنا ہوتی ہے تو پختہ ارادہ بنانے کے بعد چاہت پوری ہونے کے ساتھ وہ اس کے لیے تبودو کرتا ہے کوششیں کرتا ہے مشقتوں کو برداشت کرتا ہے موانے کو دور کرتا ہے شرائط کو جمع کرتا ہے پہت دن رات ایک کرتا ہے خون پسینہ ایک کرتا ہے تو دسوں ارادوں میں سے کوئی ایک ارادہ اس کا مکمل ہوتا ہے انجام پاتا ہے دسوں تمناوں میں سے کوئی ایک تمنا تکمیل کو پہنچتی ہے اس میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ ہم نے جو بھی ارادہ کیا ہے اس کو مکمل کر لیا ہے جو بھی ہماری تمنا تھی ہم نے سب کو حاصل کر لیا ہے ہماری زندگی کا سروے ہے نتیجہ ہے کہ ہم کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے رات و دن محنت کرتے ہیں تو سو میں سے شاید دو چار چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں اور نائنٹی فائیو یا اس کے آس پاس کی بہت ساری چیزیں ہیں جو حاصل ہونے سے رہ جاتی ہیں اپنے سے کوشش بھی کرتے ہیں دوسروں سے دعائیں بھی کرواتے ہیں سورس بھی استعمال کرتے ہیں تب بھی زیادہ تر چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں حاصل ہو پاتے میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ ارادہ بنا کر مراد کو نہیں حاصل کر پاتے تمنا سینوں میں سجا کر اپنی چاہ تک نہیں پہنچ پاتے دعائیں کرا کر قوت اور استعمال کر کے اپنے مراد تک نہیں پہنچ پاتے کہ جو زندگی ہمیں اور آپ کو ملی ہے اس کے لیے آپ نے دعا کی تھی کسی کبھی یہ جو زندگی ہمیں اور آپ کو ملی ہے اس دنیا میں اللہ رب العزت نے جو ہمیں پیدا فرمایا اس کے لیے ہم نے کوئی کوشش کی تھی اپنے دل سے ذرا پوچھئے سوچیں کوشش کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں تب بھی مراد نہیں مل پاتا یہاں بغیر کوشش کے بغیر دعا کے اللہ نے یہ زندگی جیسی عظیم نعمت ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا کتنا بڑا احسان اللہ رب العزت جاتا ہے اچھا اس نے بنایا بغیر ہماری دعا کے اس نے ہمیں بنا دیا بغیر ہماری کوشش کے اس نے ہمیں یہ زندگی دے دی تو ایسا نہیں کہ اس نے جو ہمیں بنایا بنا ہماری دعا اور کوشش کے تو اس بنانے میں اس کا کوئی فائدہ ہو ہاشا وہ گل ابھی آپ کے سامنے کتاب کی رنمائی ہوئی تکمیل اللہ ایمان شیخ محقق کی اس میں ایک بحث یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کے افعال مولل بالاغراز نہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی کسی بھی کام کو کسی غرص کا محتاج ہو کر کے نہیں کرتا کہ کسی مقصد کے احتیاج کے پس منظر میں وہ کسی فعل کو انجام دینے والا اللہ نے ہمیں اور آپ کو بنایا تو ہمارے اور آپ کے بنانے میں اللہ کا کوئی فائدہ تھا بغیر فائدہ کے بینہ ہماری دعا کے اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو بنایا اچھا اس نے بنایا عدم سے وجود میں لائے تو ذرا اور سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجئے جب اس نے بنایا ہمیں اور آپ کو تو بہت سرائی کی چیزیں اس نے بنائی درخ بنایا پتھر بنایا چاند بنایا سورج بنایا ساپ بچھو بنایا گائے بیل بھینس بنایا چیل کوئہ بنایا زمین کے کیڑے ہوا کے پڑندے سمندر کی مچھلیاں سب کو بنایا اس نے اس نے جب عدم سے وجود میں ہمیں اور آپ کو لائے تو ساپ بیچھو نہیں بنایا گائے بیل بھینس نہیں بنایا چرند و پرند نہیں بنایا اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا پہلا احسان تو یہ ہے کہ بینہ دعا کے بینہ کسی منفات کے ہمیں عدم سے وجود میں لائے اور لائے تو ایسی مخلوق بنایا جو مخلوق اس کی تخلیق کا شہکار ہے انسان بنایا کتنا احسان اللہ رب اللہ علیہ وسلم پھر اس نے انسان بنایا تو انسان بنانے کے بعد تیسرا احسان پہ احسان اس کا یہ ہوا کہ اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس کی امت میں پیدا ہونے کی تمنہ انبیاء کیا تھا محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا فرمایا بینہ دعا بینہ کوشش بینہ منفات کے اس نے انسان بنایا رسول اللہ کی امت میں بنایا اور بنانے کے بعد اس نے ہم سے فرمایا بغیر کہے ہوئے اس نے ہم کو بنایا ہم اس کے کہنے سے اپنی اس زندگی کو اس کے حکم کے تابع کرنے بغیر کہے بغیر دعا مانگے بغیر کچھ کیے اس نے ہمیں اور آپ کو بنایا اپنے محبوب کے امت میں پیدا کیا اس کے کہنے سے ہم یہ اس کی دی ہوئی زندگی کو اس کے حکم کے معافق کرنے ہیں ایمان والوں اسلام میں دین اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی شیطان کی راہ کی فیر بھی مت کرو وہ تو تمہارا کلا ہوگا بشبت